الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نوجوان کی توبہ یہ مضمون نیکی کی دعوت صفحہ 194 تا 216 سے لیا گیا ہے دعا اتار یا رب المصطفی جو کوئی سیونٹین صفحات کا رسالہ نوجوان کی توبہ پڑ یا سن لے اسے اپنا اور اپنے پیارے پیارے آخری نبی کا فرما بردار بنا کر بے حساب مغفرت سے نواز دے آمین بجاہ النبی جل امین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت فرمانے آخری نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکسرت درود شریف پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد نوجوان کی توبہ عشقین رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی کتاب توبہ کی روایات و حکایت ون تھرٹی ڈو صفحات صفحہ سیونٹی فائف تا سیونٹی سیون پر ہے حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ نے ایک اجتماع میں اپنے بیان کے دوران سامنے بیٹھے ہوئے ایک نوجوان سے فرمایا کوئی آیت پڑھ ہو تو اس نے سورة المؤمن کی آیت نمبر ایٹین تلاوت کی وَآَذِرُهُمْ يَوْمَ الْآَذِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّارِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ترجمہ کنزل ایمان اور انہیں ڈراؤ اس نزدیک آنے والی آفت کے دن سے جب دل گلوں کے پاس آ جائیں گے غم میں بھرے اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی جس کا کہا مانا جائے یہ آیت مبارکہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی ظالم کا دوست یا مددگار کس طرح ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو اللہ پاک کی گرفت یعنی پکڑ میں ہوگا بے شک تم سرکشی کرنے والے گناہگاروں کو دیکھو گے کہ انہیں زنچیروں میں جکڑ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا اور وہ برہنہ یعنی ننگے ہوں گے ان کے جسم بوجھل چہرے سیاہ یعنی کالے اور آنکھیں خوف سے نیلی ہوں گی وہ چلائیں گے ہم ہلاک ہو گئے ہم برباد ہو گئے ہمیں زنچیروں میں کیوں جکڑا گیا ہے ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے فرشتے انہیں آگ کے کوڑوں سے مارتے ہوئے ہانکیں گے کبھی وہ موں کے بل گریں گے اور کبھی انہیں گھسید کر لے جایا جائے گا جب رو رو کر ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو بہنے لگیں گے ان کے دل دہل جائیں گے اور حیران و پریشان ہوں گے اگر کوئی انہیں دیکھ لے تو ان پر نگاہ نہ جمع سکے نہ ہی اپنا دل سبھال سکے یہ ہولناک منظر دیکھنے والے کے بدن پر لرزہ تاری ہو جائے یہ فرمانے کے بعد حضرت صالح مری رحمت اللہ علی بہت روئے اور ایک آہے سرد دل پردرد سے کھینچ کر فرمایا افسوس کیا دل ہلا دینے والا منظر ہوگا یہ کہہ کر پھر رونے لگے آپ رحمت اللہ علی کو روتا دیکھ کر حاضرین بھی رونے لگے اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا سیدی کیا یہ سارا منظر بروز قیامت ہوگا آپ رحمت اللہ علی نے جواب دیا ہاں یہ منظر زیادہ طویل نہیں ہوگا کیونکہ جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کی آوازیں آنا بند ہو جائیں گی یہ سن کر نوجوان نے ایک چیخ ماری اور کہا افسوس میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی افسوس میں کوتاہیوں کا شکار رہا افسوس میں خدا باری کی اطاعت و فرما برداری میں سستی کرتا رہا آہ میں نے اپنی زندگی بیکار ضائع کر دی یہ کہہ کر وہ رونے لگا کچھ دیر بعد اس نے رب کائنات کی بارگاہ بیکس پنہ میں یوں مناجات کی اے میرے پروردگار میں گناہگار توبہ کے لیے حاضر دربار ہوں مجھے تیرے سوا کسی سے کوئی سروکار نہیں گناہوں سے معافی دے کر مجھے قبول فرما لے مجھ سمیت تمام حاضرین پر اپنا فضل و کرم فرما اور ہمیں جود و نوال یعنی عطا و بخشش سے مالا مال کر دے یا ارحم الراحمین یعنی اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے میں نے گناہوں کی گھٹڑی تیرے سامنے رکھ دی ہے اور سچے دل سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اگر تو مجھے قبول نہیں فرمائے گا تو یقیناً میں حلاک ہو جاؤں گا اتنا کہہ کر وہ نوجوان غش کھا کر گر پڑا اور چند روز بس طرح علالت پہ گزار کر یعنی بیمار رہ کر موت سے ہم کنار ہو گیا اس کے جنازے میں بے شمار لوگ شریک ہوئے رو رو کر اس کے لئے دعائیں کی گئیں حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ اکثر اس کا ذکر اپنے بیان میں کیا کرتے ایک دن کسی نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو اس نے جواب دیا مجھے حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ کے اجتماع سے برکتیں ملیں اور مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں بارگاہ رسالت میں تلاوت کی سعادت پیارے پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے باعمل مبلغین کا بیان کس قدر پر اثر ہوتا ہے خوف خدا رکھنے والے مبلغ کا بیان تاثیر کا تیر بن کر گناہگار کے جگر سے آر پار ہو جاتا اور بسا اوقات اس کی دنیا و آخرت سمار دیتا ہے حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ بڑے زبردست قاری بھی تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی قراءت میں سوز ہی سوز ہوتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک بار میں نے خواب میں جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت پائی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صالح یہ تو قراءت ہوئی رونا کہاں ہے اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو تلاوت میں رونا کارِ ثواب ہے پیارے اسلامی بھائیو قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت رونا مستحب ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے رو اگر رو نہ سکو تو رونے کیسی شکل بناو اتا کر مجھے ایسی رکت خدایا کروں روتے روتے تلاوت خدایا مرنے سے چند ماہ پہلے انفرادی کوشش پیارے پیارے اسلامی بھائیو تلاوت کرتے یا سنتے ہوئے رکت تاری ہونا آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے مگر شیطان کے وار سے خبردار رونا ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں ریا کا خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے لہذا دعا وغیرہ میں بالخصوص دوسروں کے سامنے رونے میں ریا سے بچنا ضروری ہے کہ ریاکار عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے تلاوت و نارت میں اخلاص کے ساتھ رونے رولانے کا شوق بڑھانے کے لیے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کڑتے رہیے نمازوں کی پاوندی جاری رکھیے سنتوں پر عمل کرتے رہیے نیک آمال کے مطابق زندگی گزاریے اور اس پر استقامت پانے کے لیے روزانہ جائزہ لے کر نیک آمال کا رسالہ پر کرتے رہیے اور ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کروا دیجئے اور اپنے اس دینی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ حصول کی خاطر پابندی سے ہر ماہ سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے کم از کم تین دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمرا سنتوں بھرا سفر کیجئے آئیے آپ کی ترغیب و تحریص کے لیے ایک مدنی باہر سنتے ہیں کراچی کے ایک مبلک جو کہ روزانہ پابندی سے چوک درس دیتے تھے ایک شخص جو کہ سنت و بھری تحریک دعوت اسلامی کو پسند نہیں کرتا تھا اس نے بر بنائے تعصب یعنی تعصب کی وجہ سے تھانے میں مبلک کے خلاف جھوٹی رپٹ درج کروائی کہ یہ علاقے میں انتشار پھیلا رہا ہے پولیس آئی اور اس عاشق رسول کو تھانے لے گئی الحمدللہ دعوت اسلامی کا مبلک ہر جگہ مبلک ہی ہوتا ہے چنانچہ ایک مجرم سے ملاقات پر انہوں نے انفرادی کوشش کر کے اس کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کے لئے تیار کر لیا اس نے کہا میں قید سے رہا ہوں گا تو ضرور حاضری دوں گا کیا آپ مجھے وہاں ملیں گے مبلک نے کہا انشاءاللہ پھر انہوں نے اپنا حلقہ نمبر وغیرہ بتایا کہ میں اجتماع میں وہاں ہوتا ہوں پولیس نے اس کا حسن اخلاق وغیرہ دیکھ کر حقیقت حال جان لی اور معذرت طلب کرتے ہوئے اس عاشق رسول کو باعزت رخصت کر دیا چند ماہ بعد وہ مجرم جب جل سے رہا ہوا تو دعوت اسلامی کے عالمی مدری مرکز فیدان مدینہ کراچی کے اندر ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں پہنچا اس نے بیان سنا ذکر اور دعا میں اس پر رقت تاریح ہو گئی اس نے رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی دعا کے بعد اس مبلک کو جنہوں نے تھانے میں نیکی کی دعوت دی تھی تلاشتے ہوئے جب ان کے بتائے ہوئے حلقے میں پہنچا تو ایک اسلامی بھائی نے بتایا کہ ابھی پچھلے منگل ہی ان مبلک کا انتقال ہوا ہے یہ سننا تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ زندگی میں کسی نے پہلی بار نیکی کی دعوت دی اور اس کی وجہ سے میں نے توبہ کی ہائے افسوس میں اپنے اس محسن سے دوبارہ مل بھی نہ سکا ایک عاشق رسول نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے ان کا ذہن بنایا کہ اب آپ ان سے مل تو نہیں سکتے مگر ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے حسان سواب کے لیے آج صبح ہی ہاتھ و ہاتھ سنتوں کی تربیت کے ایک ماہ کے مدنی کافلے میں عاشقہ رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کر لیجئے الحمدللہ وہ ہاتھ و ہاتھ ایک ماہ کے لیے عاشقہ رسول کے ساتھ مدنی کافلے میں سفر پر روانہ ہو گیا الحمدللہ آج وہ سابقہ مجرم دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں جبکہ اس سے پہلے معادلہ وہ شراب کے اڈے چلاتے تھے آپ تھانے میں بھی جیل خانے میں بھی ہر جگہ پر کہیں کافلے میں چلو صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں واقعی مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے ہر وقت ہر جگہ اپنا لباس اور اپنا انداز سنتوں بھرا رکھتا ہے چاہے محلے میں ہو یا بازار میں جنازے میں ہو یا شادی کی بارات میں دوہ خانے میں ہو یا اسفتال میں باغ میں ہو یا کسی کی تدفین کے لیے قبرستان میں جہاں موقع ملا جھٹ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول برسانہ شروع کر دیتا ہے اور اپنے لیے ثواب کا خوب ذخیرہ کر لیتا ہے مذکورہ مدنی بہار سے معلوم ہوا کہ مرہوم عاشق رسول مبلغ کا جذبہ بھی کیا خوب تھا کہ ظلمن کسی نے تھانے میں لا کھڑا کیا تو وہاں بھی نیکی کی دعوت کے دینی کام میں لگ گئے اور ایک شراب کا اڈہ چلانے والے کی توبہ اور اس کے مبلغ دعوت اسلامی بننے کا سبب بن کر خود صدا کے لیے آنکھیں موند لیں اللہ پاک کی مرہوم عاشق رسول مبلغ پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے اللہ کا پیارہ بنانے والے لوگ سرور کونین نانہ حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو نہ انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں نہ شہداء میں سے لیکن بروز قیامت انبیاء علیہ علیہ السلام اور شہداء ان کے مقام کو دیکھ کر رشت کریں گے وہ لوگ نور کے ممبروں پر بلند ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پاک کے بندوں کو اللہ پاک کا محبوب یعنی پیارہ بندہ بنا دیتے ہیں اور وہ زمین پر لوگوں کو نصیحتیں کرتے چلتے ہیں عرض کی گئی وہ کس طرح لوگوں کو اللہ پاک کا محبوب یعنی پیارہ بنا دیتے ہیں فرمایا وہ لوگوں کو اللہ پاک کی محبوب یعنی پسند دیدہ باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اللہ پاک کی نا پسند دیدہ باتوں سے منع کرتے ہیں پس جب لوگ ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ پاک انہیں اپنا محبوب بنا لے گا مبلغ محبوب ہی نہیں محبوب گر ہوتا ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے نیکی کدعوت کی دھومے مچانے والوں کی بھی کیسی بلند و بالا شانے ہیں بروز قیامت ان پر رب الانام کا انعام و اکرام دیکھ کر انبیاء اکرام علیہ السلام اور شہداء ازام بھی رشک کریں گے یہاں رشک یعنی غبطہ سے مراد یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور شہداء ازام ان کے مرتبے کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے ان کی تعریف و تحسین کریں گے یا مطلب یہ ہے کہ اگر حضرات انبیاء اکرام و شہداء ازام کسی پر رشک کرتے تو ان پر کرتے اس عظمت و شان کا سبب کیا ہوگا یہی کہ وہ نیکی کدعوت اور بدی کی ممانعت حضرات کے ذریعے لوگوں کو بعمل بنا کر انہیں اللہ پاک محبوب بناتے ہوں گے جب وہ دوسروں کو اللہ پاک محبوب بناتے ہوں گے تو خود کیوں نہ محبوب ہوں گے اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے اس کا تو بیاء ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد سیدنا حسن بصری اور ایک سرمایہ دار نیکی کی دعوت کا ثواب کمانے میں ہمارے اولیاء اکرام رحمت اللہ علی ہم بہت پیش پیش ہوا کرتے تھے اور اس معاملے میں کسی سے مرعوب بھی نہیں ہوتے تھے یعنی روب میں بھی نہ آتے تھے چراچے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علی اپنے شاگردوں کے ہمرا کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایک رئیس یعنی سرمایہ دار کو نہائی سج دھج کے ساتھ اپنے غلاموں کے جھرمت میں گھوڑے پر سوار گزرتا دیکھا اب رحمت اللہ علی نے اس سے استفسار فرمایا کہاں کا ارادہ آپ نے خوب امدہ لباس زیبتا فرمایا ہے پھر اسے خوشبووں سے بھی بسایا ہے اور ہر طرح سے اپنے ظاہر کو بھی سجایا ہے یقیلا یہ محض اس لیے ہے کہ شاہی دربار میں آپ کو شرم سار نہ ہونا پڑے حالانکہ یہ بادشاہ دار نا پائدار یعنی کمزور دنیا کا بادشاہ اور اس کا اہل دربار آپ جیسے ہی انسان غیر مختار یعنی بے اختیار ہیں اب ذرا غور فرمائیے کل بروز قیامت اللہ پاک کے دربار شاہی میں جب حاضری ہوگی وہاں انبیاء اکرام علیم السلام اور اولیاء اعظام رحمہ اللہ بھی ہوں گے وہاں کے لیے آپ نے باطن کی آرائس و زیبائش کا بھی کچھ انتظام فرمایا ہے کیا وہاں گناہوں کی گندگیوں اور بدکاریوں کی بدبووں کے ساتھ آپ حاضری دیں گے وہ مالدار شخص نہائی توجہ کے ساتھ آپ کے ارشادات سن رہا تھا آپ رحمت اللہ علی نے اس سے پوچھا کیا آپ حرمایا آپ اپنے گھوڑے پر تو ترس کھاتے ہیں مگر اپنے کمزور وجود پر رحم نہیں کرتے کہ مسلسل اس پر گناہوں کا بوجھ لادے چلے جا رہے سوچئے تو سہی اسی طرح گناہوں بھری زندگی گزاری تو مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا مالدار آدمی آپ کی انفرادی کوشش اور نیکی کی دعوت سے بے خد متاثر ہوا گھوڑے سے اتر کر آپ کا مرید ہوا اور اللہ والا بن گیا اللہ پاک کہ ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ خاتم نبی جین صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نہ تو آن کے سر پہ اتنا بوج بھاری وہ وہ شرح کلام رضا میرے آقا علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ اس شیر میں فرماتے ہیں اے بدکار نفس تیرے ظلم و ستم کی بھی اب حد ہو گئی تو ہر لمحہ میری خطاؤں کے سر پر گناہوں کا بھاری بوج لدواتا چلا جا رہا ہے معلوم ہوا نفس امارہ یعنی گناہ و برائی پر ابھارنے والا نفس ہمارا دشمن ہے ہمیں ہر آن اس کی چالوں سے چوکنہ رہنا ضروری ہے آہ ہر لمحہ گناہ کی کسرت و بھرمار ہے غلب شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے نماز میں کیسا نباس ہونا چاہئے پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے سرمایہ داروں اور مالداروں کی خوش آمدوں اور چاپلوسیوں کے بجائے ان کو اسلاح کے مدنی پھولوں سے نواز دیں اور انہیں دو ٹوک نصیحت فرماتے تھے دولت مندوں کی خوشاوت وہ کرے جس کو ان سے دنیا کی زلیل دولت پانے کی حوص ہو اہل اللہ کناعت کی مدنی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں ان کی نظر دولت مندوں کے فانی مال پر نہیں رحمت رب زلجلال پر ہوتی ہے یاد رہے اہل مال و سروت کی بس سبب دولت تعظیم کی سخت ممانعت ہے چنانچہ منقول ہے جو کسی غنی یعنی مالدار کی اس کی غنہ یعنی مالداری کے سبب توازو کرے اس کا دو تہائی دین جاتا رہا بیان کردہ حکایت میں آخرت کی فکر دلائی گئی ہے کہ حکمرانوں وزیروں اور افسروں کے سامنے جاتے ہوئے تو لباس وغیرہ درست کیا جاتا اور خوب ٹپ ٹاپ اور زینت اختیار کی جاتی ہے مگر اللہ پاک کی مقدس بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے احتمام کا کوئی ذہن ہی نہیں ہم دنیا کے کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں یا ایسی جگہ جانا ہوتا ہے جہاں بہت سارے لوگ ہمیں دیکھنے والے ہوں تو سر کے بال لباس امامہ چادر وغیرہ خوب احتیاط کے ساتھ درست کرتے ہیں مگر نماز جو کہ پروردگار کے عظمت والے دربار کی حاضری کا موقع ہے اس وقت زینت کا کوئی احتمام نہیں کرتے کم اتنا تو ہو کہ کسی جو لباس پہنتا ہے وہی مسجد کی حاضری میں پہن لیا کریں مسجد کے حاضری کے لئے زینت کرنے کے متعلق قرآن کریم پارہ ایٹ سورة العراف آیت نمبر تھرڈی ون میں ارشاد ہوتا ہے خُضو زینتکم عند کل مسجد ترجمہ کنز ایمان اپنی زینت لو جب مسجد ہے صدر الفاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں یعنی لباس زینت اور ایک قول یہ ہے کہ کنگی کرنا خوش بول لگانا داخل زینت ہے اور سنت یہ ہے کہ آدمی بہتر حیعت یعنی عمدہ صورت و حالت کے ساتھ نماز کے لئے حاضر ہو کیونکہ نماز میں رب سے مناجات ہے تو اس کے لئے زینت کرنا عطر لگانا مستحب ہے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دن میں مرد اور عورتے رات میں ننگے ہو کر تواف کرتے تھے اس آیت میں سطر چھپانے اور کپڑے پہنے کا حکم دیا گیا ہے اور اس میں دلیل ہے کہ سطر عورت نماز و تواف اور ہر حال میں واجب ہے یا الہی نمازی بنا کہ چودہ حروف کی نسبت سے نماز میں لباس کے احکام پر مبنی فورٹین چودہ مدنی پھول دوران نماز لباس پہننا نمبر دوران نماز کرتہ یا پاجام پہننے یا تہمن باندنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نمبر چھو دوران نماز سطر کھل جانے اور اسی حالت میں کوئی رکن ادا کرنے یا تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر جانے سے بھی نماز فاسد ہو یعنی ٹوٹ جاتی ہے کندھوں پر چادر لٹکانا نمبر نماز میں سدل یعنی کپڑا لٹکانا مکروے تحریبی ہے مثلا سر یا کندھے پر اس طرح سے چادر یا رمال وغیرہ ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں ہاں اگر ایک کنارہ دوسرے کندھے پر ڈال دیا اور دوسرا ایک سرہ پیٹ پر لٹک رہا ہوتا ہے اور دوسرا پیٹ پر اس طرح نماز پڑھنا مکروے تحریبی ہے نمبر دونوں آستینوں میں سے اگر ایک آستین بھی آدھی کلائی سے زیادہ چڑی ہوئی ہو تو نماز مکروے تحریبی ہوگی نمبر سکس دوسرا کپڑا ہونے کے باوجود صرف پاجامے یا تہبند میں نماز پڑھنا مکروے تحریبی ہے نمبر سیون نماز میں کرتے وغیرہ کے بٹن کھلے ہونا جس سے سینہ کھلا رہے مکروے تحریبی ہے ہاں اگر نینچے کوئی اور کپڑا ہے جس سے سینہ نہیں کھلتا تو مکروے تنظیح ہی ہے نمبر ایک جاندار کی تصویر والا رباس پہن کر نماز پڑھنا مکروے تحریبی ہے نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں مکروے تحریبی کی تعریف یہ واجب کا مقابل یعنی الٹ ہے اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی اور کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے اگرچہ اس کا گناہ حرام سے کم ہے اور چند بار اس کا ارتکاب یعنی عمل ملانا کبیرہ گناہ ہے مکروے تحریمی ہو جانے والی نماز واجب العیادہ ہوتی ہے یعنی ایسی نماز کو نئے سرے سے پڑھنا واجب ہوتا ہے مکروے تحریمی کی ایسی صورتیں بھی ہیں جن میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے اس کی تفسیری معلومات کے لئے عشقہ رسول کی مدنی تحریک گاوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی کتاب نماز کے احکام فور نینٹی سک صفحات کا متعلقہ کیجئے نمبر نائن دوسرے کپڑے مؤسر ہونے کے باوجود کام کاج کے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ تنزیحی ہے نمبر ٹین الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑ کر نماز مکروہ تنزیحی ہے نمبر سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ تنزیحی ہے نماز میں ٹوپی یا امامہ شریف گر پڑا تو اٹھا لینا افضل ہے جبکہ عمل کثیر کی حاجت نہ پڑے ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی اور بار بار اٹھانا پڑے تو چھوڑ دے اور نہ اٹھانے سے خوشو خضو مقصود ہو تو نہ اٹھانا افضل ہے نمبر ٹل اگر کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہو یا اس کی ٹوپی گر پڑی تو اس کو دوسرا شخص ٹوپی نہ پہنائے عمل کثیر کی تعریف عمل کثیر نماز کو فاسد یعنی توڑ دیتا ہے جبکہ نہ نماز کے عمال سے ہو نہ ہی اصلاح نماز کے لئے کیا گیا ہو جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے بلکہ اگر گمان گالب ہو کہ نماز میں نہیں تب بھی عمل کثیر ہے اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شک و شبہ ہے کہ نماز میں ہے یا نہیں تو عمل قلیل ہے اور نماز فاسد نہ ہوگی ہاف آستین میں نماز پڑھنا کیسا تھرٹی آدھی آستین والا کرتہ یا قمیس پہن کر نماز پڑھنا مکروع تنظیح ہے جبکہ اس کے پاس دوسرے کپڑے موجود ہوں حضرت صدر شریعہ مفتی محمد امجد علی آدمی رحمت اللہ فرماتے ہیں جس کے پاس کپڑے موجود ہوں اور وہ صرف نیم آستین یعنی آدھی آستین یا بنیان پہن کر نماز پڑھتا ہے تو کراہت تنظیح ہے اور کپڑے موجود نہیں تو کراہت بھی نہیں پوٹین مفتی آزم پاکستان حضرت قبلہ مفتی وقار الدین قادری رضوی رحمت اللہ فرماتے ہیں ہاف آستین والا کرتہ قمیس یا شڑ کام کاج کرنے والے لباس کے حکم میں شامل ہیں کہ کام کاج والا لباس پہن کر انسان معززین کے سامنے جاتے ہوئے کتراتا ہے اس لیے جو ہاف آستین والا کرتہ پہن کر دوسرے لوگوں کے سامنے جانا گوارا نہیں کرتے ان کی نماز مکروح تنظیحی ہے اور جو لوگ ایسا لباس پہن کر سب کے سامنے جانے میں کوئی برا محسوس نہیں کرتے ان کی نماز مکروح نہیں مکروح تنظیحی کی تعریف جس کا کرنا شرعہ کو پسند نہیں مگر نہ اس حد تک نا پسند کے اس پر وعید اضا فرمائے یہ سنت غیر معقدہ کے مقابل ہے مکروح تنظیحی ہو جانے والی نماز دوبارہ پڑھ لینا بہتر ہے اگر نہ پڑی تو گناہ دنیا کی چاہت مٹا کر کر الفت میں اپنی فنایا الہی مدنی قافلے نے مجھے بدل کر رکھ دیا لیکی کدعوت کا بے اندازہ ثواب کمانے کی اپنے اندر حرص اجاگر کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہی ہے اور پابندی کے ساتھ ہر کم از کم تین دن عاشقہ رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سنت بھرا سفر کرتے رہی ہے آئیے آپ کا شوق بڑھانے کے لیے آپ کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں چنانچہ علاقہ اندھیری بمبئی الہند کے قصہ بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے میں اسکول کی نوی کلاس میں زیر تعلیم تھا موڈرن اور بگڑے ہوئے لوگوں سے دوستی ہو گئی اور میں ترہ ترہ کی ورائیوں میں گرفتار ہو گیا جن میں چرس گانجا شراب اور لڑکیوں سے عشق لڑانا وغیرہ شامل ہے حتیٰ کہ ایک بار گھر کی پیٹی یعنی نگتی رکھنے کا صندوق چاہ توڑ کر رقم نکال گوہ نامی شہر میں بھاگ گیا بلاخر واپس گھر آ گیا اسکول کو خیر باد کہہ کر ای سی کی ریپیرنگ کا کام سیکھنا شروع کر دیا چند ماہ کے بعد دعوت اسلامی کے ایک عاشق رسول نے مجھے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کی دعوت دی مگر میں نے ٹال دیا اس بیچارے نے کئی بار ملاقات کر کے مجھ پر انفرادی کوشش کی مگر میں اجتماع میں جانے کے لیے راضی نہ ہوا ایک بار وہی اسلامی بھائی میرے بڑے بھائی پر انفرادی کوشش کر رہے تھے کہ میں وہاں پہنچ گیا بھائی جان نے اس سے بے اختیار ہاں نہیں کر گئی حالکہ میں یہ تک نہیں جانتا تھا کہ مدنی قافلہ ہوتا کیا ہے بہرحال میں نے تیاری کر لی عشقہ رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر پر روانہ ہو گیا الحمدللہ مدنی قافلے نے مجھے بدل کر رکھ دیا میری آنکھیں کھل گئیں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے پیار ہو گیا میں نے گناہوں بھری زندگی سے توبہ کی نمازوں کی پابندی شروع کر دی مدنی قافلوں نے گناہوں بھرے ماحول میں پلنے والے مجھ سخت نافرمان بندے کو نمازی اور سنتوں کا عادی بنا دیا یہ بیان دیتے وقت الحمدللہ میں دنیا اہل سنت کی عظیم ترین درسگاہ جامعہ عشرفیہ مبارک پور یوپی ہند میں درس نظامی کرنے کی سعادت پا رہا ہوں چھوٹ جائیں گناہ آپ پائیں پناہ تھوڑی حمد کریں قافلے میں چلو تم صدھر جاؤگے گر ادھر آوگے سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو فضل مولا سے جب آئیں گے پائیں گے جذبہ علم دین قافلے میں چلو صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد الجامعہ تل اشرفیہ اور اس کے بانی کا مختصر تعرف پیارے پیارے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے مبلغ داوت اسلامی کی انفرادی کوشش کی استقامت کی برکت سے بلاخر معشرے کا بگڑا ہوا گناہ میں لتھڑا ہوا نشائی نوجوان دینی ماحول سے وابستہ ہو کر جامیت الاشرفیہ مبارک پور ہند میں داخلہ لے کر طالب علم دین بن گیا حسول برکت کے لیے بنیت سواب مہنامہ اشرفیہ حافظ ملت نمبر رجب المرجب تھرٹی نائنٹی ایٹ ہجری ومطابق جون نائنٹین سیونٹی ایٹ اسوی کی مدد سے جامیت الاشرفیہ اور اس کے بانی کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں الجامیت الاشرفیہ مبارک پور دنیا اہل سنت کی عظیم شان دینی درس گاہ ہے جو ہند کے صوبہ یوپی کے زلہ آزم گھڑ کے قصبہ مبارک پور شریف میں واقع ہے اس عظیم شان دینی درس گاہ کے بانی استاذ العلماء جلالت العلم حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد بادی رحمت اللہ علیہ ہیں آپ رحمت اللہ علیہ تنجنائن شوال المکرم اپنے استاذ مکرم صدر شریع بدر طریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی آدمی رحمت اللہ علیہ کے حکم پر تکمیل درسیات کے بعد مبارک پور تشریف لائے اس وقت یہاں ایک مدرسہ نسباح العلوم کے نام سے قائم تھا حضرت حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کی انتھک کوششوں کے باعث اللہ پاک نے اسی چھوٹے سے مدرسے میں برکت اتا فرمائی اور بلاخر یہ مدرسہ ایک قداور پھلدہ درخت کی حیثیت اختیار کر گیا اور جامد الاشرفیہ کے نام سے متعارف ہوا اس ادارے سے فارغ تحصیل ہونے والے حضرات اس کے قدیم نام مصباح العلوم کی نسبت سے نسباح کہلاتے ہیں سنت کی محبت حافظ ملت رحمت اللہ علی اپنے ہر عمل میں سنت کا بہت زیادہ خیال اتے تھے ایک بار حضرت رحمت اللہ علی کے دائیں پاؤں میں زخم ہو گیا ایک صاحب دوہ لے کر پہنچے اور کہا حضرت دوہ حاضر ہے جاڑے یعنی سردیوں کا زمانہ تھا حضرت رحمت اللہ علی موزہ پہنے ہوئے تھے آپ رحمت اللہ علی نے پہلے بائیں یعنی الٹے پاؤں کا موزہ اتارا وہ صاحب بول پڑے حضرت زخم تو دہنے یعنی سیدھے پاؤں میں ہے آپ رحمت اللہ علی نے فرمایا بائیں یعنی الٹے پاؤں کا پہلے اتارنا سنت ہے حافظ ملت کی کرامت الجام اشرف یعنی مبانی حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد بادی رحمت اللہ علی بڑے پائے کے بزرگ تھے سوان نگاروں نے آپ کی کئی کرامات بیان کی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے جامعہ مزید مبارک شاہ بھی پہلے مختصر ہی تھی اور بوسیدہ بھی ہو گئی تھی آبادی کی وساط کے لحاظ سے مزید کا وسیع ہونا بھی ضروری تھا بہرحال پرانی مزید شہید کر کے نئی بنیادیں بھری گئیں اور مزید کی توسیقہ کام شروع ہوا مبارک پور کے مسلمانوں نے بڑی دلچسپی اور لگن کے ساتھ اس تعمیر میں بھی حصہ لیا حضرت حافظ ملت رحمت اللہ علی اس کام کے بھی رہنما اور سربرا تھے حضرت رحمت اللہ علی نے جامعہ مسجد کے لیے پوری توجہ اور محنت سے چندگ کی فراہمی کی مبارک پور میں کافی جوش و خروش تھا غربت کے باوجود مسلمان اپنی دینی حمیت کا پورا پورا ثبوت دے رہے تھے مردوں نے اپنی کمائی اور عورتوں نے اپنے زیورات وغیرہ سے انداد کی چھت پڑھنے کے بعد حاجی محمد عمر نہائی پریشانی کے عالم میں دوڑے ہوئے حضرت رحمت اللہ علی کے پاس آئے اور کہا حافظ صاحب جام مزد کی چھت نیچے آ رہی ہے اب کیا ہوگا حاجی صاحب یہ کہتے کہتے رو پڑے حضرت حافظ ملت رحمت اللہ علی فورا اٹھے وضو کیا اور حاجی صاحب کے ساتھ گھر سے باہر لگا دیں یعنی لمبے لمبے بانس یا لکڑی کے تھم لگا دیئے الحمدللہ کہ چھت نہ صرف برابر اور درست ہو گئی بلکہ آج دیکھئے تو یہ پتہ بھی نہ لگ سکے گا کہ کس حصے کی چھت جھک رہی تھی حافظ ملت کی بعض آدات کریمہ بعض آدات مبارکہ وضو کرنے کیلئے بیٹھنا ہوتا تو قبلہ رخ بیٹھتے حضرت رحمت اللہ علی کا پاجامہ کبھی اتنا لمبا نہ دیکھا گیا کہ ٹکھنا چھپ جائے سچ تو یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علی کے وضع اور لباس کا انداز دیکھ کر لوگوں کو شرعی وضع سمجھ میں آ جاتی تھی سفر و حضر میں یعنی سفر میں ہوتے یا وطن کے اندر ہر جگہ حضور حافظ ملت رحمت اللہ علی کی پیاری پیاری اداوں میں سے یہ بھی تھا کہ کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ گٹے تک دھوتے اور لقمہ خوب چبا کر کھاتے کھانا خواہ مزاج کے موافق ہو یا ناموافق اس میں عیب نہ نکالتے کھانے کے بعد فوراں پانی نہ پیتے بلکہ کچھ وقفے کے بعد پیتے اسی طرح پانی جب بھی پیتے چوس کر تین سانس میں پیتے سرما لگانے کی برکت سے بڑھاپے میں بھی بینائی تھیز تھی حضور حافظ ملت رحمت اللہ علی کی عمر شریف ستر سال سے متجاویز یعنی اوپر ہو چکی تھی اس وقت کا واقعہ ہے ٹرین سے سفر کر رہے تھے جس برت پر تشریف فرما تھے اتفاق سے اس پر ایک ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے تھے ڈاکٹر صاحب نے سلسلہ کلام شروع کیا تو آپ رحمت تگو ڈاکٹر صاحب نے تاجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا مولانا صاحب میں آنکھوں کا ڈاکٹر ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس عمر میں بھی آپ کی بینائی میں کوئی فرق نہیں بلکہ آپ کی آنکھوں میں بچوں کی آنکھوں جیسی چمک ہے مجھے بتائیے کہ اس کے لئے آخر کیا چیز استعمال کرتے ہیں فرمایا ڈاکٹر صاحب میں کوئی خاص دواء وغیرہ تو استعمال نہیں کرتا ہاں ایک عمل ہے جسے میں بلا ناغہ کرتا ہوں رات کو سونے کے وقت سنت کے مطابق سرما استعمال کرتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ اس عمل سے بہتر آنکھوں کے لئے دنیا کی کوئی دواء نہیں ہو سکتی اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلک آلہ حضرت کا ایک گلستان علم صدر الشریعہ کا بہر روان علم سے جس کے سیراب سارا جہاں لہلہ نے لگا دین کا بوسطان جس طرف دیکھئے اس قدم کے نشان حافظ دین و ملت لاکھوں سلام صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد اسمت کے چار حروف کی نسبت سے سنمہ لگانے کے چار فور مدنی پھول پیارے پیارے اسلامی بھائیو حضور حفظ ملت کی سنت سے محبت مرحبا اور سنت کی محبت میں سنت کے مطابق سرما لگانے کی برکت دنیا میں بھی بینائی کی حفاظت کی صورت میں ظاہر ہوئی اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ بھی روزانہ سنت کے مطابق سرما لگانے کی نیت کیجئے آپ کے آسانی کے لیے عشقن رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مکتب المدینہ کی رسالے 101 101 مدنی پھول صفحہ 27 تا 28 سے سرمے کے بارے میں مدنی پھول آپ کی طرح بڑھاتا ہوں قبول فرما کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے سننے ابن ماجا کی روایت میں ہے تمام سرموں میں بہتر سرما اس مد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں گاتا ہے نمبر چو پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروح ہے اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں نمبر تری سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے نمبر سرما استعمال کرنے کے تین منقل طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے نمبر کبھی دونوں آنکھوں میں تین تین سلائیاں نمبر چو کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں تین اور بائیں یعنی الٹی میں دو نمبر تری تو کبھی دونوں آنکھوں میں دو دو اور پھر آخر میں ایک سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے اس طرح کرنے سے انشاء اللہ تینوں پر عمل ہوتا رہے گا پیارے پیارے اسلامی بھائیو تکریم یعنی عزت و بزرگی کے جتنے بھی کام ہوتے سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے پھر بائیں آنکھ میں ترہ ترہ کی ہزار سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبت المدینہ کی دو کتب باہر شریعت حصہ سکسٹین تری ہنڈیڈ ٹول صفحات نیز ون ٹوئنٹی صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب حدیتاً حاصل کیجئے اور پڑھئے سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے صلو علی حبیب